دوستو آج جانیں گے گنے میں لگنے والے چوٹی بودھا روک کے بارے میں اور یہ کیسے لگتا ہے اور اس پر کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے اس کے بارے بتائیں گے اور دوستو اس کے علاوہ چینل پر اور ویڈیو آنے والے ہیں جو بیفن پرکار کی روگوں سے آپ کو اپکت کرائیں گے اور اس کا کیسے کنٹرول کیا جائے اس کے بارے بتائیں گے تو دوستو ان ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئی کے بٹن کو پریس کر آل پر سیلیکٹ کرنے تو دوستو جب ہم اپنے گھنے کا نیکشن کرتے ہیں تب دیکھتے ہیں تو گوب ہمارے گھنے کی دکھائی دیتی ہے کالی سے دکھائی دیتی ہے اس میں گندگی سے دکھائی دیتی ہے اور یہ جو ادھیک تر دکھائی دیتا ہے اس سمیں وہ دیتا ہے پی ڈی گھنے میں تو دوستو اور کچھ دھیان سے دیکھتے ہیں پاس جا کر دیکھتے ہیں تو اس پر بیمین پرکار کے یہ چھدر سے دکھائی دیتے ہیں اور ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ یہ کسی چھرے سے کر دی گئے ہوں یعنی کہ اس میں چھرے سے چھید کر دی گئے ہوں یعنی کہ ایسا ہے تو یہ روگ ہوتا ہے چوٹی بیدہ اور دوستو اس کا بہت بڑا پریباب ہمارے گنے کی پھسل کے اتفادن پڑتا ہے یعنی کہ ہمیں اس کنٹرول نہیں کریں تو اس کے گم بھیر پڑا ہمتے ہیں یعنی کہ ہمارا اتفادن آدھے سے بھی کبھی کبھی کم رہ جاتا ہے تو دوستو اس کے نیانترن کے لیے آپ کو دوائی لینی ہے کلورو پائری فوس 50% پلس سائپر میتن 5% یہ ایک برانڈ آتا ہے کئی کمپنیوں کے برانڈ آتے ہیں اس کا ہمیں ٹیکنیکل دیکھنا ہے اور اچھی کمپنی لینی ہے اور آپ کو پانچ ایمیل پرتی اکر کے حساب سے یہ لینی ہے اور دو سو لٹر پانی میں کھول کر اچھی پرکار اسپرے کرنا ہے اس میں کوئی اسٹیکر بھی ملا سکتے ہیں اگر یہ روک بہت زیادہ سنکیامہ ہو گیا ہے تو ہم اس میں کارٹے 50% آتا ہے اسے ہم دو سو گرام پرتی اکڑ کے حساب سے وہ بھی ملا سکتے ہیں اور اس کا حقاب جو کرنا ہے اس پرکار کرنا ہے کہ اس کی کچھ ماترہ پانی کی گوب میں جانی چاہیے اور گوب میں جانے سے وہ نیچے تک جب پانی پہنچ جاتا ہے جہر ملا ہوا تو اس پر اچھا کنٹرل ہوتا ہے اور ید ہی ہم ایسا کر لیتے ہیں تو ہمارے جو گنے کا جو روگ ہے وہ دور ہو جاتا ہے کل ملا کر ہمیں اتفادن جانے ملتا ہے تو دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلے ویڈیو میں نیٹ اپک کے ساتھ پھر ملیں گے نمسکار